لوگ تمہاری چتا کے آخری لکڑی کے جلنے تک کا ویٹ کریں گے اور جب وہ آخری لکڑی بھی جل کر کے بجھ جائے گی تب تمہارا بھائی بیٹا دوست یہ تمہیں سمشان میں چھوڑ کر تمہاری اگلی یاترہ کے لیے الویدہ بول کر چھوڑ کر واپس اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے کچھ دن تو تم ان کے بھی زندہ رہو گے کہ اچھا انسان تھا تھوڑے دن اور جی لیتا وہ تمہارا واپس آنے کا ویٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا تو ویٹ کرنے سے کیا فائدہ بس تمہاری کہانی یہی پر ختم ہو جائے گی تم اس کے بعد سوچو گے کہ لوگ کتنے مطلبی تھے جب میں ان کے کام آتا تھا تو کتنے پاس رہتے تھے آج میں جب دنیا سے چلا گیا ہوں تب بھی دنیا ویسے ہی چل رہی ہے تمہیں افسوس ہوگا کہ کیا میں انہی لوگوں کے لیے جنم لے کر پرتوی پر گیا تھا تم ان سب سے بہت سوال کرنا چاہوگے لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی تمہاری آواز ان تک نہیں پہنچ پائے گی تم واپس آ کر پھر سے دوبارہ زندگی جینا چاہوگے کیونکہ تم کو زندگی جینے کا مطلب تب سمجھ میں آ چکا ہوگا تب تم کو محسوس ہوگا کہ کیوں تم اپنے سپنے پورا نہیں کر پائے کیوں تم اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل نہیں پائے کیوں تم اپنے پاپا کے بڑھاپے کا سہارا نہ بن پائے تمہیں سب سے بڑی سیکھ یہ مل چکی ہوگی کہ اگلے جنم میں کچھ نہ کر پائے تو کم سے کم ٹائم ویشٹ نہیں کروں گا تم چاہوگے کہ کاش دو منٹ صرف دو منٹ اور مل جائے تو میدان جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل سکوں اپنے بیٹے کی شادی کسی اور کے ساتھ کرا سکوں اپنی ماں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکوں تب تمہیں لگے گا کہ اس وقت تمہارے پاس چوبیس گھنٹے تھے لیکن میں نے کتنا ٹائم ویشٹ کیا ماں جگاتے جگاتے تھک جاتی تھی لیکن تم رات کو دیر تک پڑھنے کے بہانے صبح آٹھ وجہ تک سوتے رہتے تھے جبکہ اصلیت یہ ہے کہ تم چیٹنگ کرتے رہتے تھے اپنے فوٹوز کو ایڈٹ کر کے اپنے آپ کو اسمار دکھاتے تھے گندے ویڈیوز دیکھتے تھے کتنا ٹائم ویشٹ کرتے تھے تمہیں جب ماں کا فون آتا تھا تو تم اپنی جوانی والے پیار کے ساتھ بیزی رہتے تھے اور جب تمہاری ماں سو جاتی تھی تو تم فون ویٹنگ کے لیے ایک میز کال چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ تم دکھا سکو کہ تم نے اتنی رات کو بھی کال بیک کیا تم ہر کام کو کل پر ٹال دیا کرتے تھے جو ہاتھ تمہارے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا چاہیے تھا وہ ہاتھ موبائل پر انگلیاں پھرانے پر بیزی رہتا تھا تم نے کتنا ٹائم برواد کیا تم محنت کر کے اپنے ماں باپ کے سپنے پورے کر سکتا تھا لیکن تم نے اس وقت ایسا نہیں سوچا تو اب کیا فائدہ اب تم کو محنت کرنا ہوگا اس سے پہلے کے موت تمہارے پاس آ جائے اس لیے اٹھو اور محنت کرو اور اپنی زندگی کو خوشحال جیو